بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروہ صاحب نے جو فریس کانفرنس کی ہے لندن سے آنے کے بعد انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ آپ انہی کی زبانیں سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو انہوں نے اپنی آج میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے بتایا دو چیزیں بتائیں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جس آئی جی صاحب نے مانسیرہ کے اندر وہ جو کرسیاں اٹھانے والا معاملہ کیا یا سٹیٹ اڑے گئے یا جو کچھ پولیس نے کیا اس کے اوپر رابطہ کر لیا گیا جی مو چیف جسٹس ہے محمد قاسم خان صاحب جو ہیں ان کا آرڈر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ جلسہ کرنے کی اجازت ہے کورنر میٹنگ کرنے کی اجازت ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جناب موزد عدلیہ سے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیا دوسرا جو بڑی خبر انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو دن کے اندر کو بڑے تین برج ہیں کے پی کے سے اور اسلام آباد سے اب آپ خود ذرا ڈاڈ کنیکٹ کریں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی بات انہوں نے کہا ج تین جلسے اور تین بندے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کی طرف آ رہے ہیں جی اور ان کو ٹائم دے دیا گیا جلسے بھی ہوں گے سعودری صاحب کا تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ گو مگو کی عالت میں ہیں اس کی وہ جو کنفیوزن ہے اس کو ختم کرانے کیلئے گریفتار کیا گیا ہے میں نے تو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہوا ہے آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہم تو خان صاحب کے آبرو کی جمبش کی طرف دیکھیں گے کیا وہ حکم فرماتے ہیں ہم حاضر ہیں اگر وہ چاہتے ہیں آپ الیکشن لڑیں انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے اور جیت کے بھی دکھائیں گے کیپی کے لوگوں سے میری یہ سوال بڑا چاہیں مانسیرہ میں جلسہ تاس ہو پہ اٹھا کے لے گئے سارے شار کے انٹری پوائنٹس پہ پولیس کے ناکے تھے تو خیبر بخت انخواہ کے لوگوں میری یہ گزارش سن لو یہ چار سو پانچ سو یا ہزار کی تعداد میں جمع ہوں گے تو آپ کا یہی اشار ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میمان جو ہیں وہ وہاں پہ پولیس کے آتو رسوہ یا زلیل ہو آپ دس دس لاکہ آبادی چھوٹے چھوٹے ازلا کیے اس میں بیس تیس ہزار جمع ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے سب نے جو ہیں یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ لاٹی بھی پڑھ سکتی ہے ٹیئر گیس بھی ہو سکتی ہے فائرنگ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے ہم نے اپنے حقوق جو قانون میں دیتا ہے پشاورائی کوٹ نے آڈر کیا ہوا ہے اس کے باوجود اب آئی جی کے خلاف جو ہیں کنٹیمٹ کی پٹیشن آج دائر ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو بھی سرکاری افسران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے یا وہ اپنے وردی کو یا اپنے زور یا طاقت کو جو ہیں وہ پاکستان تاریخ انصاف کے خلاف استعمال کریں گے وہ یہ سب سن لیں کہ آئندہ ہم پانچ اور ہزار کی تعداد میں نہیں آئیں گے ان قریب ایک بات اور بتا دوں بڑی اہم شخصیت پاکستان تاریخ انصاف میں شامل ہو رہی ہیں دو تین دن کے اندر ایک بڑی شخصیت جو ہیں یہاں اسلام آباد میں ہم نے پریس کانفرنس رکھا ہے دو تین ہم نے ان کو جلسے دے دی ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں اور بڑے ہی ویل نون پالوٹیشنز ہیں پاکستانی سیاست میں ان کا اور خصوصاً خیبر پخشنخواہ کی سیاست میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہیں ہم اپنے پرائیویٹ پراپرٹیز میں کریں گے نہ کوئی ہم روڈ بلاک کریں گے نہ کوئی ہم گراو جلاو کریں گے تو لہذا پرائیویٹ پراپرٹیز میں ہمیں بیٹنا اگر اس پہ کسی کا موٹ خراب ہوتا ہے اور موٹ خراب ہوگا اسی شخص کا جس نے مجھ پہ پرچا کر آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تصدیق ہونے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں افنانولہ پہ پرچا ہو گیا ہے آئی جی اسلام آباد جس جس نے پرچا کیا ہے سب پہ ہم نے میں نے خود جو ہے جوابی کا روائی کیے اور اس پرچے کرانے والوں پہ بھی کروں گا اور جو بھی شخصیت ہوگا کیونکہ یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ دو لکیرے پرچے کے لگ دیں اور پھر تکالیف بنا دیں انشاءاللہ یہ پرچا اور یہ تمام پرچے جنہوں نے درش کی ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اب ان کو ثابت بھی کرو نہیں ثابت کرو گے تو ملیشیس پروسیکیوشن کے تحت میں ہر ایک کیس کے ارجانے وصول کروں وہاں تمام کنمنشن میں خود بھی اٹھ کرنا چاہتا ہوں خان کے یہی ڈیریکشن ہے اور علی امین خان کے ساتھ بات ہوئی تھوڑا سا مارڈس اپرنڈی جو ہیں ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہیں صرف میں نہیں ہوں گا بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت بھی میرے ساتھ ہوگی ایمین ایس سینٹر یا ایم پی ایس جو کہ باہر ہیں اور ابھی تک دریفتار نہیں ہوئے ہیں اب دو سارے لوگوں پہ جو ہیں اعتماد پاکستانیوں کا زائل ہوتا جا رہا ہے جس طریقے سے لوگ خان کو چھوڑتے جا رہے ہیں تو لوگ ان کوششوں سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ خان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی جٹے رہے ہیں جی لندن سے دوائی والا میرے خیال ہیں کہ لائے گیا ہیں اور اس نے خود تو نہیں آنا تھا اور کشتے مشتے کلیکٹ کر کے اس نے پھر واپس جانا ہے کیونکہ ہمیں ابھی تک اندیشیں ہیں کہ انہوں نے الیکشن نہ کرنے کا بروگرام بنایا ہوا ہے خان صاحب کے خطشات ہیں صدر عارف علوی بھی ان خطشات کا اظہار کر چکے ہیں گرچہ تاریخ پہ اتفاق ہو گیا ہیں اور ہم اس کو خوشائن قرار دے رہے ہیں لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ الیکشن ہو بھی جائیں اور فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو راجہ ریاض کون ہے اچھا وہ لوٹا یار سوڑو یار کسی بندے کی بات کرو اس کا کوئی سوال بنے گا مطلب ہے وہ اپوزیشن لیڈر تھا کدھر ہے آج کل وہ یار وہ نون کرتا اور ہم سے یہ ہوا تھا عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس ہے اس کو لڑیں گے سلمانہ اکرم راجہ صاحب اور سلمان سفدر صاحب گائری نمبر لگ چکا ہے کیس کے اوپر اور عمران خان صاحب کی جو ہیریں گے وہ ہوگی سپریم کیورٹ کے اندر جسر قاضی فائزی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب اگر یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جی اتنا سیکرٹ معاملہ ہے کہ اگر میرے سامنے وہ سائفر آجائے تو میں اپنی آنکھیں بند کرنوں گا یہ انہوں نے فرمایا تھا جی اب انہی کے پاس وہ کیس جا رہا ہے دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جی آج افتاب باجوہ صاحب سے اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے تو عمران خان صاحب نے جی ایک میسج دیا ہے افتاب باجوہ صاحب کے ذریعے جو باہر آیا ہے عمران خان صاحب نے کہا جی بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاری کی جائے اور الیکشن کی تیاری کے دوران کوئی بھی کتائی نہ کی جائے اور اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ تمام سیٹوں پر جو ہیں وہ کینیڈیٹز جو کھڑے کیے جائیں اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ جدو جہد کرنی ہے عدل کو بچانے کی اور عدل کا نظام جو ہے اس سے زیادہ خوف مجھے آ رہا ہے کہ عدل کا نظام تباہ کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہو گئے جس وقت عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو اس وقت جو موزد عدلیہ تھی ان کا جو بیہیوئر صاحب اس کے مطلق وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کو لائے جائے عمران خان صاحب کو جناب کوئی ریلیف نہیں ملے گا جب تک حاضر نہیں ہوتے زمانت ورنہ ویسے نہیں ملے گی اب حکومت پاکستان جو ہے جو عمران خان صاحب جل کے اندر ہے تو انہوں نے عدالتوں کے اندر پیش کرنا ہے یا جو بھی عدالتی معاملات ہیں وہاں تک رسائی جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ان کو دینی ہے تو اس معاملے پر عمران خان صاحب جو ہے ان کے جو فیصلے ہیں وہ ایک تو محفوظ کیے جا رہے ہیں دوسرا جس وقت فردر جرم آئیت کرنی تھی اس وقت انتہائی برک رفتاری کا جو ہے مظاہرہ کیا گیا مگر اب زمانتیں دینے کی دفعہ جو اب سائفر والا کیس لگا لے یا اور دہشت گردی کی عدالتوں کے اندر جو بھی معاملات ہیں دوستوں کا قریب ایفائی آ رہے ہیں اس کے اوپر جو ریلیف دینے کا وقت آ رہا ہے یا عمران خان صاحب کی زمانتیں جو ہے ان کو منظور کرنے کا وقت تھا تو اس کے اندر تاریخ یعنی وہ جس رسنی دیول نے کہا تھا جیسا تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب نے بارہ تفعہ موضد عدلیہ جو ہے ان سے صدا کی کہ مجھے میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے اور اس کی مجھے آئینی اور قانونی جو حقیقے سے اجازت دی جائے جس پر جاج ابوالحسنہ زلکرنین صاحب نے جو پچھلی دفعہ بھی آرڈر جانی کیے تھے اس سے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آرڈر جانی کیے تھے ڈپری سپریڈینڈ جیل اور سپریڈینڈ جیل جو اڈیالہ جیل ہے ان کو آج موضد عدلیہ کے اندر ابوالحسنہ زلکرنین صاحب کی عدالت کے اندر پاکستان تحریکین صاحب کی لیگر ٹیم نے جب ان کو بتایا کہ آپ کے احکامات کے باوجود جو سپریڈینڈ جیل ہیں اور ڈپٹی سپریڈینڈ جیل ہیں وہ عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات نہیں کروارے ہفتے کا دن ان کا متعین کیا گیا تھا کہ ہر ہفتے کو عمران خان صاحب کی سکائپر یا ورسیپ کے ذریعے عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بات کروائی جائے کاسم اور سلمان کے ساتھ اب اس کے اوپر پھر جج ابوالحسنہ زلکرنین صاحب جو ہیں انہوں نے توہینے عدالت کا نوٹس سپریڈینڈ جیل اڈیالا اور ڈپٹی سپریڈینڈ جیل اڈیالا کو جاری کیا تھا عمران خان صاحب کے جو سائفر کیس کی سماعت ہونی ہے اس کے مطلق پاکستان تحریکین صاحب کی لیگر ٹیم جو ہے اس کے بکلا کی جناب لسٹ موزد عدلیہ کو فراہم کر دی گئے جس میں سلمان صفدر صاحب زبیر خان نیازی صاحب اور دیگر جو بکلا ہیں وہ شامل ہیں اور اس کے بعد تقریباً دس کے قریب جو ہیں وہ لیگر ٹیم کے ممبرز ہیں جو بڑے بڑے بکلا ہیں وہ عمران خان صاحب کے سائفر کیس کا دفاع کریں گے دوسری طرف پرویزلائی صاحب کے مطلق جو انٹیک کرپشن نے یا دوسرے تیسرے میکموں نے جو بوگس قسم کے جو ہے مقدمات پیار کی ہوئے ہیں پانچ سے چھ باہ ہو گئے ہیں وہ اس وقت تک وہ جناب گرفتار ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا صرف وجہ یہ تھی کہ وہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور حکومت پاکستان جو بڑی حکومت پاکستان کرنے کے باوجود پرویزلائی صاحب نے عمران خان صاحب کے کہنے پر پنجاب کی حکومت جواب اس کو ڈیزال کیا تھا اور جس کے بعد وہ زیرے اطاب آگئے اور آج جو موزد عدلیہ کے اندر جو موزد عدلیہ نے پرویزلائی صاحب کے مطلق جو فرمایا ان کے بکلہ بھی حاضر ہوئے ہیں تو پروسیکنٹر صاحب جو ہیں سرکاری وکیل صاحب ان کو متنپا کیا گیا آخری موقع دیا جاتا ہے پرنہ ہم اپنا فیصلہ دے دیں گے اور سرکاری وکیل صاحب سے جب ریکارڈ کے مطلق کہا گیا تو پولیس والوں نے بتایا جی کہ ہمارا جو ریکارڈ وہ اویلیبل نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب سات حلقوں میں جب کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں نو حلقوں پر کھڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہار گئے تھے نو میں سے جو ملیر والی سیٹ تھی اور جس طرح کی دھاندلی وہاں پر کی گئی تھی اور پاکستان پیپل پارٹی نے ایک ریکارڈ جو قائم کیا تھا پھر ایک طریقہ کار جو ہے وہ مطارف کرایا تھا اس سے پہلے ایمکیم اس طریقے سے کرتی تھی کہ ڈبے اور تھپے اپنے استعمال کرتی تھی اسی طرح پہ پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے جناب سرکاری مشینری کو استعمال کرتے ہوئے پہلا تجربہ کر کے جنہوں نے آگے الیکشن کروانے ان کو بچایا کہ ایسے عمران خان صاحب کو ہرایا جائے گا باقی سیٹوں سے عمران خان صاحب جیت گئے تھے اور اس سیٹ سے جناب ہار گئے تھے اسی طرح یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں یوسی کانسلوں کے پیپل پارٹی نے جناب وہی فارمولہ جو اپنایا اور اس کو دوبارہ ریہرسل کی گئی آنے والے بڑے الیکشن میں دھاندری کے طریقے کار کو مچیور کرنے کے لیے کانڈڈٹ کھڑے تھے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے کامیاب ہو گئے اخذ کر لیا گیا کہ کس طرح سے جو بڑا الیکشن جو آٹھ فروری کو ہونا ہے جس کے مطلب موزر سپریم کورٹ کا حکم ہے اور باقی جو کچھ میں تو نہیں کہوں گے شیر افضل مروہ صاحب نے اور پریزیڈنٹ آرف علوی صاحب نے جو اس کے مطلب کہا ہے جی زرداری صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس طریقے سے الیکشن کو ٹوپل کر رہی ہے دوسری طرف جو ہے وہ یہ پوزیشن ہے کہ خرشید شاہ صاحب روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلنگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے شاہ صاحب نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے آج صدا کی نواز شریف صاحب سے اس سے پہلے جو زرداری صاحب یا بلاور بھٹو صاحب انہوں نے پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمین ایماران خان صاحب کو اشارتاً یا پریس کانفرنس کے ذریعے یہ میسے دینے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ ہمارے صاحب مفاہمت کر لیں ہمارے صاحب مل کر چلے تو شاید آپ کو ریلیف مل جائے آج خرشید شاہ صاحب کے ذریعے مس کال جوا ہے وہ نواز شریف صاحب کو مالی باری گئی